اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کے مطالعہ کر رہے ہیں جو سورة توبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ریزلٹ ہے اور یہ اصل میں قیامت کی ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جزا اور سزا کا معاملہ کر کے دکھا دیا تو یہ اب تک پڑھ چکے کہ جس میں مشرقین کی سزا اور پھر اہل کتاب کی سزا اور ان کی قرارداد جرم کہ کیا غلطیاں انہوں نے کی ہیں اور اس کا ریزلٹ کیا اب پھر اہل ایمان کی طرف فرمایا تو یہ اب ہم اس کا مطالعہ کرنے لگیں اور اب قریش کی ایک بدد یہ ایک انہی کی غلطی ہے جو قریش نے کر لی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا حصہ تھے تو ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑ لیا اچھا آپ دیکھئے کہ یہ میں پہلے تھوڑا سا عرص کر دوں بیک گراؤنڈ کے اس اہل ایمان کیلئے جزا کیا ہوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھئے یہ جنگ خندق ہوئی تھی فائیو ہجری تو یہ ایک بہت بڑا حملہ پورے عرب نے کیا تھا سب بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے ایک تھنڈی ہوا سے ان کو اڑا دیا پھر جنگ خیبر ہوئی تو ان کے جیوز سیون ہجری میں وہ سرندر ہوئے فتح مکہ ہوئی تو پورا قریش جو ہے جو مکہ والے تھے وہ سب سرندر کر لی اس کے بعد پھر ایٹ ٹو ٹین کے زمانے میں یہ ایک پورا عرب جس میں عمان، عرب امارات، قویت، قطر، باویر، یمن، یہ سارے کے سارے یہ اس میں بغیر جنگ کے سب سرندر ہوتے چلے گئے یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں یہ سورہ توبہ آئی جس کا جب پورا اعلان ہوا نائن ہجری میں تو پھر اس میں ان سب علاقے کے جتنے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے اور سب یہ معاملہ ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے اللہ تعالی کے ہاں پہنچ گئے اور پھر الیونت ہجری میں جالی نبیوں کی فتح ہوئی کہ یہ خود وہ ایسے لوگ کے جو بظاہر تو ایمان لا چکے لیکن اندر سے وہ منافقی تھے تو وہ اب نئے نبی پیدا ہو گئے اور ان پہ ایمان لائے تو یہ الیونت ہجری میں ان پہ اکشن ہو وہ سارے میں مارے گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ یہ لوکیشن ہے جس کو آپ نے فتح کرنا تو سٹارٹ ایراک سے ہوا یہ ٹول ہجری میں ہوا اور ایراک اس زمانے میں ایران کا حصہ تھا اس کے بعد پھر ففٹین ہجری تک یہ واقعہ ہوا کہ ایران فلسطین لبنان مصر یہ سارا فتح ہو گیا یہ اب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے اس کے بعد پھر ففٹین ٹو تھرٹی سکس ہجری کے زمانے میں یہ اس میں عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو اس میں تاجکستان اسبکستان ترکمانستان افغانستان لبیا تیونس سلجیریہ اور مراکش یہ سارے فتح ہو گئے اب یہ ان سب کو کیوں کیا اس لیے کہ یہ ہوئی رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر کے حصے تھے یہ سارے فتح ہو گئے تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آپ پہلے پڑ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورت الفتح میں ایک پوری پیشنگوئی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یہ ہوگا اور یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اراؤنڈ ٹوئنٹی فائیو یئرز کے اندر یہ ساری سپر پاورز سرنڈر ہوتی چلی گئے اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد کا دورہ چاہیے کوئی وہ سزا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ اس کا ایک سیاسی معاملات ہوئے تو یہ نائنٹی ٹو ہجری میں ہوا کہ جس میں سندھ پنجاب اور سپین یہ فتح ہو گئے اب یہ ظاہرہ کے صحابہ اکرام تو اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے اب اگلی نسل تھی تو ان میں ایک سیاسی مسئلہ ہوا جیسے سندھ کا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں سے انہوں نے بہت سی یہ دعوت پھیل چکی تھی صحابہ اکرام کی جس میں سری لنکا کے کئی لوگ حج کے لیے آئے تھے تو ان کو اغوا کیا تھا اب جو عراق کے گورنر تھے حجاج نے ان کو خط پہ کہا کبھی یہ میرے جو تم نے جو ایک قیدی کیے ہیں تو ان کو نکالو کہا جیہ میں تو پتہ ہی نہیں تو تب پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا جنہوں نے سندھ سے لے کے پنجاب یعنی ملتان تک کا انہوں نے فتح کر لیے یہ آسانی صرف سرنڈر ہو اور سپین میں یہ ہوا تھا کہ خود سپین میں بہت لڑائی جھگڑے دہشت گردی چل رہی تھی اور وہیں کے کچھ لوگوں نے اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ آ کے یہ کریں تو پھر وہیں ایفریقی ایک بڑے جنرل تارک نے یہ کیا کہ ایک ایک ایکشن یہ اور سپین بھی پورا فتح ہو گیا اب ظاہر ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا یہ کوئی سزا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پولٹیکلی کوئی ایشو ہے تو اس کو حل کیا انہوں نے کہ دوسری قوموں کے مسئلے حل کیا بہت یہ ہوا اس کے بعد پھر آپ ہسٹری میں چلتے ہوئے آگیا ہے تو نائن ہنڈرڈ ٹو الیون ہنڈرڈ ہجری کے زمانے میں ملیشیا انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش پھر فلپین چائنہ اور درمیانی افریقہ کی طرف یہ دعوت پھیلتی چلی گئی چلتی گئی اس سے پہلے چلتی آ رہی تھی لیکن اب زیادہ اس کا اثر آیا اور نائن ہنڈرڈ سے الیون ہنڈرڈ میں اس کے بڑی تعداد وہی مان لے ہیں اب ملیشیا انڈونیشیا کی مجورٹی اور دیگر اور اس طرح افریقہ کی بہت سے ممالک وہ اسی طرح صرف دعوت سے مان لے ہیں اور کئی ممالک سری لنکا پھر فلپین چائنہ یہ لے لے مگلہ دیش تو خیر مجورٹی مان لے ہیں لیکن باقی یہ سب اس میں بڑی تعداد وہی مان لے ہیں اس کے بعد پھر اب آج کل کا زمان ہے 1200 to 1440 ہجری جسے آپ اس وی کلنڈر میں 1822 سے میں نے جانبوچ کہ 2014 40 کا ہے جو غلط کا ہے یعنی 1440 تو 2019 ہے لیکن میں نے اسے continue کیا اس معاملے کو کہ اب یہ دعوت کوریا اور ساؤت افریقہ سب میں یہ دعوت پھیل رہی ہے دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا جو دین کا میسج ہے وہ کس طرح سے پھیل رہا ہے اور اب تو اللہ تعالی نے ٹکنالوجی بھی ایسی دے دی ہے کہ جسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم یہ پورا قرآن کو پہنچا سکتے الحمدللہ تو یہی ہماری رسپونسی بلیٹی ہے کہ ہم کریں اب دیکھئے کہ یہ اس کو لوکیشن میں دیکھی ہے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ کی حکومت بس یہ تھی یہ جنگ خندق سے پہلے بس اتنی سی تھیں تھوڑا سے اور کچھ قبائل ایمان لات چکے تھے بس لیکن پھر اب دیکھئے کہ یہ ٹائم کے لحاظ سے ٹائم لائن کے لحاظ سے یہ سب فتح ہوتے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ نے جب آخری خطبہ جب حج میں فرمایا تو پوری حکومت یہاں تک بن چکی تھی خط کے ذریعے پوری وارننگ پہنچا دی تو یہ واقعہ اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ نے فتح کی ہے یہ دیکھئے کہ یہ جو آپ کو ایک براؤن کلر کا جو آرہ ہے تو ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ کی طرف سے یہ فتح ہوئی ہے اس کے بعد یلو کلر میں حضرت معاویہ رضی اللہ اور اس کے بعد پھر مزید کچھ عرصے میں یہ پورے علاقے تک یہ پوری دعوت حکومت بن گئی اور پھر یہ کے ذریعے پھر دعوت دیگر ممالک میں پہنچی ہے یہ غیر مسلم دنیا تھے یہ سارے ایمان لے ہے الحمدل اور اسی طرح آپ مشرق کی طرف جائیں تو اس میں چائنہ انڈونیشیا ملیشیا اور بہت سے ممالک وہ ہی مان لائے پھر یورپ کی طرف دیں تو یہ ترکی اور ترکی کے اب دعوت یورپ میں پہنچ رہی ہے اسی طرح ریشیا میں بھی پہلے پہنچ گئی تو دعوت سے ہی چلا اور آج کل مہنچ رہا تو یہ ریزلٹ ہے اب دیکھئے کہ یہ قرآن مجید کی دعوت اس طرح پھیلی ہے اور ایسے پھیل رہی ہے الحمدلل یہ ریزلٹ ہے اب آپ کے ذہن میں وہی سوال ہوگا کہ جناب پھر زوال کیوں آیا ہمار دیکھئے اگر ٹائم لائن آپ یہاں سے دیکھئے یہ میں نے ہجری کل انڈر میں لگ دی اور اس وی کل انڈر میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں سے ہوتے ہوتے تابعین تابع تابعین کے زمانے تک یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے جو بنے آراؤنڈ ہنڈر ہجری یا سیون ہنڈر ایٹین اسوی کلنڈر سے اپ لے بڑا عرصہ رہا لیکن پھر ہم نے غلط حرکتیں کی تو پھر ایک صدای وہ صدای کہ ہم مغلوب ہو گئے اسپیشلی جب علاقو خان نے سب کو پورے کو تباہ کر دیا تو پھر ہم غلام بن منگول منگولی منگولین جتنے آئے ان کی ہم لیکن پھر ہم نے ایک اچھا کام کیا کہ اس سے دعوت پھیل آئی اور دعوت کا ریزلٹ آئے کہ وہ سارے ایمان لے آئے چلو معاملہ سیٹل ہو گیا لیکن پھر دوسری طرف یلغار آئی یورپ کی طرف سارا معاملہ آیا ہماری کمزوری سے پہلا کام ہماری غلطی کیا ہوئی کہ قرآن نے مجید کی اخلاق احکامات سے دوری پہل ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا پھر اللہ تعالی نے جو ایتھکس ہمیں بتائے گئے ہیں رسول اللہ کی حدیث میں اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ایک تو یہ آیا دوسری غلطی ہمارے آئی کہ سائنس اور ٹکنالوجی سے دوری ہمارے آئے تو جب یہ آئی لیکن دوسری طرف یورپین کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی سپر پاور ہے انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہی کے اٹلی کے سکولر نے مسلمانوں کی بہت سی بکس پرچیز کی پرچیز کر کے پھر ان کو اپنی اٹلین زبان میں ترجمہ کیا ایک بندہ نے یہ بڑا کام کیا اور پھر اور بہت سی سکولرز پیدا ہوئے جنہوں نے اب یہ سائنس ان ٹکنالوجی کی جتنی کتابیں ان سب کو پھر انہوں نے اپنی اپنی لینگویجز ہر ایریہ میں الگ یورپ میں سب میں انہوں نے ٹرانس لیٹ کیا اور تب ان کو سائنس ان ٹکنالوجی کا شعور آیا اور انہیں آیا حالانکہ مسلمانوں میں سائنس ان ٹکنالوجی یہ خود صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کے زمانے میں معاملہ آگیا تھا کہ ان میڈیسن کے لیے بڑے سکولر کرسچن ہی ہوتے تھے انہی سے صحابہ کرام بھی ان سے ہی اپنی میڈیسن کے لیے ان سے ہی لیتے تھے لیکن پھر وہ ایمان لاتے گئے اور وہاں سے پھر یہ پھیلتا چلا گیا اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ جب تہذیبی عروج کا آیا دور تو پھر یہ پوری میڈیسن کے لیے بہت بڑے بڑے سکولرز ہمارے ہاں پیدا ہوئے لیکن پھر ہم نے جب ان چیزوں کو چھوڑا تو پھر ظاہر ہے کہ یورپ بہتر آگئی نا حالت میں تو وہ آگیا آگیا تیسرا مریا یہ انحراف ہوا کہ ہم نے علم سے دوری اور تقلید کا اصول ہم نے سیکھ لیا کہ بس جو بزرگوں نے سوچ لیا ہے بس وہ کافی ہے بس اسی پہ چلو یعنی یہ صرف مذہبی معاملے میں ہوتا چل جاتا انہوں نے ایک یہاں تک کہ اپنا دنیاوی معاملات میں بھی بس وہ تقلید کا اصول ہی کیا اور پھر اس کا ریزلٹ ہوا کہ ہم انتہائی زوال پہ آئے لیکن پھر آپ دیکھئے کہ یہ 1960 سے لے آن ورڈ اب ایک پھر بہتری کا پیریڈ ہے ہم نے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا سائنس اور ٹکنالوجی کو ہم سیکھ سیچویشن ہی نظر آئے تو یہ جناب ہماری ٹائم لائن ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکم ارشاد فرمائے قریش نے ایک جو غلطی کی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ مقصد کیا تھا کہ قریش کے لوگ ایمان لائے تو وہ اپنی جو غلطی ہیں ان کو ٹھیک کر لیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اثنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّم فَلَا تَظْلِمُون فِيهِنَّ انفُسَكُم وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ قَافَتْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُ قَافَ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اب یہ تھا کہ قریش نے جو جو آئیڈیا بنایا ہوئے تھے تو ان کے لوگ بھی یہ کر رہے تھے اور دوسرے قبائل کے لوگ بھی ان سے امپریس ہوتے تھے تو وہ بھی یہ ارکتیں کرتے تھے اب اللہ تعالی نے جو اپنے ایمان لائے ہیں ان کو اب بتایا حکم دیا اہل ایمان تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد اللہ کے قائناتی قانون میں بارہ ہی ہیں جن میں چار مہینے حرمت والے یہی دین قائم ہے سو ان چار مہینوں میں کسی کے خلاف اقتدام صرف اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح سے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے یعنی اب یہ چار مہینے کیا تھے کہ یہ چار مہینے تھے جو خاص حاجہ اور عمرے کے لیے حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو کنٹینیو کیا کہ بھی ان چار مہینوں میں جنگ نہیں کرتے یہ حرمت تھی یہ آئندہ ہے تم نہ عرکت کرنا ہے تو یہ مسلمانوں کو بتایا الحمدللہ مجورٹی نے اسی پہ عمل کیا آج تک عمل کر رہے کہ اس نے جنگ نہیں الحمدللہ اور بتایا کہ اب جو مشرقین آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تو آپ لڑے اور وہ ہوا انہوں نے پھر اب عرب میں کچھ نہیں ہوا اس جنگوں کے لیے پھر معاملہ پورا دیگر ممالک میں ایراک ایران ایجپٹ سیریہ سب میں ہوا پھر جو غلطی قریش نے کی وہ کیا تھی انمن نسیع زیادتون فی القفری یدلو بِهِ الَّذِينَ کَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامَو وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَل لِيُوَاطِعُ عِدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُجِّنَ لَهُم سُوءُ اَعْمَالِهِم اللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَالْقَافِرِ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تبدیلیاں کرنا ان کے کفری میں ایک اضافہ ہے جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال کو اس کو حرام ٹھڑاتے ہیں تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گلتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لیں اس کے برے عمال ان کے لیے خوشنما بنا دیئے گئے تھے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ رہیاب نہیں کرے گا یہ قریش نے یہ ارکت کی تھی یعنی اب یہ کیا آئیں کہ یہ دیکھیں آپ کلنڈر اگر مون کلنڈر میں آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے تو یہ چار مہینے جو ریڈ کلر میں ہیں یہ ہے کہ جس میں عرب علاقے میں جہاد کوئی جنگ کرنا حرام یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور عربوں اسی پر عمل کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ تین مہینے 11 12 اور 1 یعنی ذلقادہ ذلحج اور محرم یہ تین مہینے اس لیے حرام تھے کہ اس میں بہت سے لوگ مختلف قبیلوں کے وہ حج کرنے آتے تھے گیاروہ سال مہینہ جو ہے وہ آتا تھا کہ جس سفر کے لیے پھر ذلحج میں حج کر لیا اس کے بعد پھر باپسی کے لیے اپنے گھر جانا ہے تو وہ محرم اس لیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پہ بیچ میں ایک رجب کا کر لیا کہ اس میں بھی جنگ نہیں کرنی تاکہ جو عمرہ کرنا چاہیے اس میں کر لیا تو یہ تھا اور عرب لوگ اس پہ عمل کرتے تھے اب ہوا یہ کہ یہ مون کلینڈر پہ تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مون کلینڈر کے جو دین ہے 355 ڈیز ہوتے ہیں کبھی 354 ڈیز ہوتے ہیں تو آپ شمسی کلینڈر کے اگر حساب سے آپ کریں تو وہ 365 کس لیے ہوتے ہیں تاکہ موسم بالکل فٹ ہو جائے فکس ہو جائے یعنی پتا ہو کہ ڈیسمبر اور جنوری میں کنفارم ہو کہ سردی اس میں آنی ہے اور گرمی وہ پتا ہو کہ یہ جناب این ہماری یہ جون جولائی اگست میں ہی گرمی ہوگی اور باقی بیچ کا ہوگا تو مختلف کنٹریز نے یہ کیا ہوا ہے طریقہ ٹھیک ہے یہ رومان ایمپائر نے بھی یہ کیا ہوا تھا اسی لیے اس کو اس وی کلینڈر کہتے ہیں اس میں بھی کوئی ارج نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کیلئے جو حکم دیا ہوا تھا وہ یہ کہ یہ آپ مون کلینڈر کے حساب سے کریں تو عربوں نے اب یہ قریش کے لوگوں نے یہ عرکت کی تھی کہ جناب وہ کیا کرتے کہ اس کو اب مون کلینڈر کو کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ دن ایڈ کر کے اور اس کو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو 365 ڈیز بنا لیتے تھے اب ہوتا کیا کہ اب یہ ذو الحج ہے اور اس کے بعد محرم آنا تو وہ محرم کو تھوڑا آگے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت فرمایا کہ یہ ان کی ایک گمرہی تھی اور یہ کفر کی طرح ہے اچھا وہ کیوں کرتے تھے مقصد ان کا یہ تھا کہ یار حج ایسے ٹائم پہ آئے کہ جب این جہاں جہاں پہ بھی کھیت اور باغ ہیں تو وہاں پہ بہت سی چیزیں ہمیں مل جائیں کہ جب وہ کٹوائی جب وہ کرتے ہیں تو این اس ٹائم پہ اس کے بعد ہا جائے تھا کہ وہ جو کچھ ہے تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ قریش سے بڑی عقیدت کرتے تھے تو وہ ان کے لیے بہت کچھ وہ بینیفٹ لے آتے ہوتے تھے مقصد یہ تھا کہ ایک طرح کا ایک فراڈ تھا جو انہوں نے عبادت میں کیا تھا اب سیم اس ٹائپ کی آپ کو مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کئی لوگوں نے عبادت میں کچھ ایسی چیزوں کو اضافہ کر لیا تو یہ اس ٹائپ کا یہ ہے معاملہ کہ جو ایسی گمرہی کا یہ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں ہی ہوا کہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالی کی عبادت ہوتی ہے لیکن کئی ہمارے بھائی بہنوں نے یہ کیا کہ وہ نیک لوگوں سے دعائیں کرنے لگا تو یہ ایک اس ٹائپ کی چیز ہے جو ہمارے ہاں بھی یہ آگئی تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ تعالی کو کتنا نہ پسند ہے اب اہل ایمان کے لیے کمزوریوں کا حل وہ بتایا گیا کہ تم میں اگر کوئی کمزوری ہے تو کیا کرنا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم لکم منفروا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ الثا قلتم الى الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما مطاع الحیات الدنیا فی الاخرہ تیلا قلی اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کرام جہاد کے لیے نکلو تو زمین میں ڈھیر ہوئے چاہتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا ہو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سمان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اب اللہ تعالی کو پتا تھا کہ نئے نئے ایمان لائے ہیں تو وہ ان کی عادت ایسی نہیں بنے گی وہ اس لیے کہ اب یہ جہاد خود پہلے عربوں سے ہی ہونا تھا کہ اگلے سال ہی یہ ہوا کہ جنہوں نے ایک تو زکاة کو چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے دوسرا انحراف یہ کیا کہ نئے نئے جھوٹ افراد نے اپنے آپ کو نبی کا کیا کہ چلو یار لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو اس طرح سے قومت چل گئی ہے اطرح ہماری بھی ہو جائی تو یہی انہوں نے حرکت کی تھی تو اس کو پھر جہاد کے لیے کیا اور پھر رومن ایمپائر اور ایران پہ بھی تھا تب حکم ہوا کہ نئے ایمان یہ احتیاط کر لو اللہ تعالی نے تمہیں کرنا ہے اس جہاد کا حکم اس لیے ہو جائے تو وہ اس میں تیار بھی ہو گئے اس لیے اٹھو اگر نہیں اٹھو گئے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب یہ عربوں پہ پھر یہ ہوا اس کے چھے سو سال بعد یہ ریزلٹ کہ جب انہوں نے اللہ تعالی کے قرآن کو چھوڑ دیا اور ایتھکس کو چھوڑ دیا اور سائنس ٹکنالوجی کو بھی انہوں نے چھوڑا تو پھر ان کو یہ سزا آئی سزا ہی آئی کہ منگولوں کے ہاتھوں ہم مارے گئے بڑی تعداد میں مارے گئے ہزاروں شہد لاکھوں لوگ مسلمان میں مارے گئے اور خود بنو عباس جو قریش ہی کے قبیلے کے آخری خلیفہ تھے تو بیچارے کا یہ حال ہوا کہ حلاقو خان نے انہیں ایک بہت بوری کے اندر بند کر کے رکھا تو بیچ میں ظاہرے بیچارے کو بھوک لگی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی مجھے کھانا تو دے دھو تو اللہ کو خان پاس ہی تھا اس نے کہا اچھا تو تم نے یہ جو اتنی کرپشن کر کے یہ جو سونا تم نے یہ کھاؤ بڑا سونا جناب لاکھے سامنے رکھ دیا کھاؤ بھئی یہ اب وہ بیچارے تھے ان کو مارا پیٹا اور پھر اس دنیا سے چلے گئے وہ تو دیکھئے کہ یہ تو حکومت کا یہ ہوا ہے اور آم مسلمانوں کا بھی یہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دوسری قوم کو لے آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ آپ دیکھئے کہ کہ ایک تو یہ ہوا کہ وہی منگولی مان لے آئے تو ان کی حکومت چلی کچھ حر سے اس کے بعد پھر یہ ترکی میں جو لوگ ایمان لاکھر جو ترکی میں تھے تو وہ تھے اسپیشلی یہ تاجکستان ازبکستان ان علاقوں کے لوگ تھے تو وہ ایمان لاکھر وہ ترکی میں سیٹل ہوئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا اور وہ پھر انہوں نے وہی دنیا کی سپر پاور بنے بھی آپ اگر یورپ کی کسی بک کو آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں تصوری سب سے بڑی سپر پاور کہتا ہے کہ بنو عثمانیہ سلطنت کہ یہ سب سے بڑی پاور تھی کہ انہوں نے آدھا یورپ فتح کر لیا تھا افریقہ آدھا فتح کر لیا تھا تب امیجن کریں اتنی بڑی سپر پاور تھی لیکن یہ 1924 میں ان کو بھی جوتے پڑ گئے کہ جب انہوں نے غلط حرکتیں کی کہ انہوں نے وہی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ان کے سکولرز میں بھی اور تقلید کو اختیار کیا تو پھر جوتے بھی پڑے اور سیم اب مغل جو ہے کہ وہی جو چنگیز خان کی اولاد ہی کے یہی مغل تھے جو انڈیا کے بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے بھی جب قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا اور پھر اسی میں وہ چلتے رہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے اور اس کے بعد پھر یورپ نے آکے ان کو فتح کر لی سیم ایران پہ بھی یہی ہوا ایسے ہی ریزلٹ وہاں پہ بھی ہوا تو دیکھئے کہ ہر طرف یہی ریزلٹ آیا یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بتا دی کہ ان کمزوریوں سے بچنا ہے اللہ تنسروہو فقد نصرہو اللہ از اخرجہو اللہزین کفروں تاقیثینی از هما فی الغاری از یقول لساحبی لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیه وا ایدہو بی جنود لم تروہا و جعل کلمت اللذین کفرس فلا اللذین کفرس فلا کفرس فلا و کلمت اللہی ہی قلیہ واللہ عزیز حکیم اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پروا نہیں اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف دو افراد میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اب یہ کون تھے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ ہجرت کے لیے دونوں نکلے تھے اور ہر وقت ہر قبیلے کے لوگ انہی کو ڈھونڈنے کے چکر میں تھے کہ ان کو شہید کریں تو ہوا یہ کہ ان کو سب سے پہلے غار سور کی جگہ ملی جب وہ نکلے تو تب ہوا کیا کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے اللہ نے اس وقت اس پر اپنا سکون نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئی اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے انفرو خفافاں وثقالاں وجاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ زالکم خیر لکم انکنتم تعلمون تم نکلو خاتم حلکے ہو یا بوجل اور اپنی جان و مال سے اللہ کی رام جہاں کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانت ہو تو جو نئے نئے مال آئیتے تو ان میں کمزوریاں تھی اللہ نے حل کر دیا ان کو بتا دیا کہ بھی دیکھو اس کی مثال تم یہ دیکھ لو کہ جب معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اکیلے صرف دو آدمی وہ جا رہے تھے اور پورے منکرین ان کو سارے قبیلوں کے بہت سارے قبیلوں کے لوگ انہیں شہید کرنے آ رہے تھے تو تب ہوا یہ کہ ان کو پہلی راہ تھی جو جگہ ملی وہ تھی غار سور یہ ہے یہ دیکھئے یہ غار سور ہے یہ پہاڑ اور اب یہاں سامنے دیکھیں تو یہ حرم شریف ہے یعنی آل موسٹ یہ کوئی سات آٹھ کلومیٹر ہی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا تھا حجرت کے لئے لیکن حکمت کے طور پر یہ سمجھا کہ زیادہ اچھا ہے کہ میں الٹی طرف جاؤں اب یہ ریورس ہے ادھر چلا جاؤں تاکہ یہ جو لوگ اب ہمیں شہید کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو ان کو وہ خود کنفیوز ہو جائے اور چلے جائے تو یہی حکمت اس میں آپ آئے اور یہ غار میں غار سور میں رکے آپ تو تب یہ معاملہ ہوا کہ یہ ایک اچھا خاصا انچا پہاڑ ہے یہاں پہ اوپر جا کے غار میں تو کوئی نہیں آیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک تھوڑا سا ایک ان کو یہ معاملہ تھا کہ غم تھا کبھی اللہ کے رسول کے شہید نہ ہو تو اس میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کبھی نہیں اللہ ہمارے ساتھ تب فکر نہ کر اور پھر اللہ تعالی نے بھی یہ معاملہ کیا کس طرح سے موجزہ کیا کہ وہاں جو پرندے تھے ان کو حکم دے دیا کہ تم پورے یہاں پہ اپنے اس طرح سے ان کے گھر بن جائے اسی غار کے این دروازہ دروازہ تو نہیں ہوگا بلکل وہ کلے ہی تھا تو وہی پہ تم بنا دو تو ہوگا کیا کہ آپ جو بھی آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا بھی بندے نہیں ہوں گے بندے ہوتے تو یہ سب ٹوٹ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پھر کوئی گزرے بھی تو وہ آئی نہیں سکے اور چلے گئے اس کے بعد پھر تین دن بعد حکم ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باب جائیے اور پھر گئے اور آرام سے چلتے چلتے ہجرت کرتے چلے چلے بیچ میں صرف اتنا ہوا کہ ایک قبیلے کے ایک صاحب نے کہیں رستے میں دیکھ لیا تو وہ بڑا کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی صدایہ کر لی کہ ان کے گھوڑے وہ ہی پھنس گئے اٹھا بھی نہیں جا رہا پھر ان کو محسوس ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول اس سے وقت ہی مان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی آپ کے لیے ایک گفٹ کے طور پر یہ اب ہوگا معاملہ کہ ایران کے بادشاہ کی کنگن کہ جو زیورات وہ بادشاہ پہنتے ہوتے تھے یہ تمہیں ملے گا اور اس کے تقریباً پندرہ سال بعد یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فتح کی اس بادشاہ کی تو بادشاہ کے پوری زیورات یہ انہی صحابی کو مل گئے کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آئے تھے لیکن خود ہمارے پہ آئے تھے تو یہ ریزلٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے ایمان اس لئے کمزوریوں کہا لیا ہے کہ تم اس کو دیکھ لو تمہاری بھی یہی ہونا تو پھر یہ ہوا الحمدللہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ساری قومیں اب اس لئے تو ڈر رہے تھے کہ یار دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ہم جنگ کرنے جا رہے اور جب ہوا تو جناب وہ سارے سرنڈر کرتے چلے گا ٹھیک ہے کچھ واقعات ہوئے اگر غلطیاں ہوئیں تو اس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کر دیا کہ جیسا کہ احد میں اور ہنین میں یہ ایک معاملہ وہ تو تھوڑی مشکلات آئیں لیکن پھر اس کے بعد سیٹل ہو گیا معاملہ تو تب جا کے یہ فتح ہوگا تو یہاں تک آپ نے پڑھ لیا اب اس کے بعد اگلہ ڈیٹیل سے پھر منافقین کے لئے اب قرار دادے جرم اور یہ بہت طویل ہے فورٹی ٹو سے لے کے نائنٹی نائن تک ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ واضح ہو جائے گا بھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے تو آپ مجھے ایمیر کر لی جائے گا جزا کلو خیر وحسن جزا